اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں او ایس ای مارڈل کے بارے میں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں او ایس ای مارڈل او ایس ای مارڈل کا کیوں استعمال کیا گیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی او ایس ای مارڈل ہے کیا جب ڈیٹا کو ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک میں پہنچانا تھا جب ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی ایک ایسے نیٹورک کی ایسے سٹینڈرڈز کی جس سے ہمارا ڈیٹا ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک میں جا سکے تو او ایس ای مارڈل ایک ایسا مارڈل ہے کہ اس مارڈل کے مطابق ہم دو نیٹورک میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایون ان کے اگر آرکی ٹیکچر بھی ڈیفرینٹ ہو اگر دو نیٹورک کے آرکی ٹیکچر بھی ڈیفرینٹ ہو تب بھی ہم ڈیٹا کو ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک میں منتقل کر سکتے ہیں یعنی کہ سینڈ کر سکتے ہیں بیش سکتے ہیں تو او ایس ای مارڈل ایک ایسا فریم ورک ہے جس سے ہم اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن ہو سکتی ہے تو اب لفظی طور پر پڑتے ہیں اس کے لئے او ایس اہی سٹینڈ فار اوپن سسٹم انٹر کونیکشن او ایس اہی جو ہے ایک اوپن سسٹم انٹر کونیکشن ہے ایک اوپن سسٹم is a مارڈل یہ ایک مارڈل ہے that allows اینی ٹو سسٹم to communicate even if their architecture are different جس سے دو سسٹم آپس میں communication کار سکتے ہیں اگر ان کے نیٹورک architecture بھی ڈیفرینٹ ہو تو اگر ڈیفرینٹ ہو تاب بھی اگر ڈیفرینٹ نہ ہو تاب بھی وہ کمیونکیشن کر سکتے ہیں او ایس ای مارڈل واز ڈیویلپڈ بائی انٹرنیشنل سٹینڈر آرگنیزیشن ان نائنٹین ایٹی تھری او ایس ای مارڈل جو ہے آئی ایس او نے انٹروڈیوز کروایا تھا ایٹ پروائیڈزا لاجیکل فریمورک فار ڈیٹا کمیونکیشن پروسیسیز او ایس ای مارڈل نے ایک ایسا فریمورک پروائیڈ کیا جس کے مطابق ہم ڈیٹا کو نیٹورک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے تھے اور او ایس ای مارڈل کا بننا اس لیے ضروری تھا کہ لوگ جو ہیں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کر سکے اور اپنا کام جو ہے بروقت کر سکے اب اس کی سیمن لیئر ہیں سات لیئرز ہیں او ایس ای مارڈل کی اور وہ سات لیئرز ہیں او ایس ای مارڈل کنسسٹ آف سیمن لیئر سب سے پہلے ہے فیزیکل لیئر ڈیٹا لنک لیئر نیٹورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر تو آنے والے لیکچر میں میں ون بائی ون ہر ایک لیئرز کو ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا کیا مقصد تھا تو او ایس ای مارڈل انشارٹ بتاتا چلوں اس مارڈل ایک فریم ورک ہے جس سے ہم ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں یہ سیمن لیئرز پر مشتمل ہے اٹھ کنسسٹ آف سیمن لیئرز اور وہ لیئرز جو ہیں فیزیکل لیئر ڈیٹا لنک لیئر نیٹورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اپلیکیشن لیئر تو آنے والے لیکچر میں میں ون بائی ون ہر ایک کو ڈسکس کروں گا آج کے لیے اتنا ہی I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی Like this video, share this video and comment below this video If you have any question Thanks for watching Subscribe Focus Group Allah Afez